آج کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں یوکرین کے سولجرز جو ہیں وہ گھس چکے ہیں بیلگرود کے اندر پچاس سینک جو ہیں یوکرین کے بیلگرود کے اندر یہ اس وقت کی بڑی خبر سپیشل فورسز نے دو گاؤں کے لوگوں کو بندک بنایا یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں بیلگرود کے اندر دو گاؤں کے لوگوں کو بندک بنایا ہے سپیشل فورسز کے لوگ ہیں یوکرین کے سینکوں کے ہاتھوں پر پیلی پٹی بندی ہوئی ہے یہ اس وقت کی بہت بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں this is really threatening اور یہ چنتا جنگ خبر ہے یہ بہت بڑی خبر ہے راحل کیا ہم اس دردی پار بریکنگ کے ساتھ اپنے مہمان کو بھی لے سکتے ہیں کیا سمبب ہے سیدھے میں لے کے چلوں گا انوچ ماتور سر کے پاس انوچ سر رشیا اس پر نشت طور پر ریاک کرے گا اگر کریمیا بریچ پر حملے کا انہوں نے پورے کیو پر حملے سے جواب دیا تھا this is really big کیونکہ یہ رشیا کی تلیٹری پر اٹھاک ہے سر جیسا کی چنل عجی چھتروید ہی بتا رہے ہیں نشان without a doubt یہ پہلی بار ہوا ہے پورے یدھ کے دوران freedom map سے سیکھ کر آپ پھلوں کو اگاتے ہیں کیا اگر ایسا ہے تو آپ کے پھلوں کو ایک کروڑ freedom map کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیٹھ سکتے ہیں 2022 سنے کے آج تک جبکہ روس کی دردی پر physically جا کر کے اثورٹ کیا ہے Ukrainian troops نے اور آپ یہ نشت مان لیں اس کا بہت زبرتست retaliation آنے والا ہے اور میں جن چتروید سے پوری طرح سہمت ہوں کہ retaliation most probably خارکی پر آئے گا اور اب آپ دیکھیں گے directly اور intense shelling and attacks by missiles دکھائی دیں گے آپ کو خارکی پر اوپر دوسری بات passage sending کے ساتھ ایک منٹ کے ساتھ ایک کیو کے اوپر میں آپ دیکھیں گے ایک intensified aerial strikes اور missile strikes ہونے چھوڑ ہو جائیں گے آپ کو تھوڑے درہا ہم دیکھنے کو موقع ملے گا کہ یہ ایک بہت بہت ضروری بہت امپورٹنٹ situation ہے سر یہ بہت ہی critical situation ہے بہت چنتہ جنہ کے منیش اس خبر پہ کچھ اور اپ ڈیٹ یہ رشیا کے اندر attack ہے یہ بڑی خبر راؤلس میں اوپر بھی breaking رکھیے گا منیش ایک بریلینٹ ورک جو بریلینٹ ڈیٹیلنگ آپ نے کیے لیکن یہ بہت چنتہ جنہ خبر ہے رشیا کیسے ریاٹ کرے گا منیش what is your assessment بلکل چکہ اس گاؤں میں میں خود گیا ہوں میں نے وہاں سے ریپورٹنگ کی ہے جب وہاں پر یکرینیان سیلنگ ہوتی تھی دیکھیں وہاں پر روس اور یکرین کے سیما میں جو سینک موجود ہیں ان کے بیچ کچھ سو میٹر کی دوری پر تھی لیکن اس کے بابزود بھی آج تک ایک سال کے بیتر کبھی بھی یکرینی سینک اس پار نہیں آئے تھی سیلنگ ہوتی تھی سیلنگ کی وجہ سے بیلگوروڈ میں چاہے آئل ٹیمپو آئل ٹینک ہو یا پھر آئل ڈیپو کے علاوہ پاور پلانٹ ہو ان سب پر حملے ہوئے ہیں میں نے وہاں سے ایک ایک جگہ سے جا کر ریپورٹنگ کی ہے لیکن پہلی بار ہے کہ روز کی ٹیرٹری میں یکرینیان سینک آئے ہیں ان کے پر مریخ بی وید بی فریڈم ایپ سے سیکھ کر آپ پلوں کو اگر ایسا ہے تو آپ کے پلوں کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیٹھ سکتے ہیں موسیقی